اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کے روز ریکس میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ہرہ بارہ رکھیں تو ویلکم ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہرین و غوری ویلوگز میں تو جی آج ہے فرائیڈے تو آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں جمعے کے دن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مبارک دن ہے اور جمعے والے دن بہت ایک سمجھیں کے ہوتا ہے کہ جلدے لی کام کرنا ہے نماز پڑھنے ہیں قرآن شریف پڑھنا ہے تو جی آج ایکچولی ایسا ہوا کہ میری بیٹی عبری شواری کو بہت زیادہ شوک ہو رہا تھا کہ مما مجھے نماز پڑھنی ہے اور جو ہے وہ میں نماز پڑھوں گی جمعے کی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں اور مما آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی ویڈیو بنائیں گی تو جی اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں اور نماز پڑھنا سکھائیں سات سال کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنا چاہیے اور پیرنٹس کو سب سے بڑی بات یہ کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں کہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ایسے مسلم ہم لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پانچ سال کے سات سال کے جیسے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کو نماز سکھانی چاہیے اور ان سے سنتے رہنا چاہیے کلمے جیسے ہوتے ہیں کلمے سنیں ہم لوگ نماز سنیں دروشی وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور فرائیڈے کو تو ایک ماشاءاللہ جیسے اچھا دن ہوتا ہے بہت ہی تو جمعہ والدین جیسے ہیں کہ صبح صبح بچے جیسے اٹھتے ہیں ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد سکول جیسے چل جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ایک رونک سی ہوتی ہے جمعہ والدین کے نہانہ دھونا ہے بچوں نے اور اگر سات سال کے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو میری بیٹی ماشاءاللہ اس چیز میں بہت زیادہ ہے کہ مما مجھے نماز پڑھنی ہے بچے ہیں حالانکہ ابھی سات سال کی نہیں ہے ابھی یہ پانچ سال کی ہیں لیکن ابھی شغوری کو ماشاءاللہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو یہاں میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھیں اللہ تعالی چھوڑے چھوڑے بچوں کو کتنا خوبصورت بناتے ہیں اور اللہ تعالی خود سے ہی بچوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں جیسے مسلم بچے ہیں جیسے مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں شروع سے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو بچوں کے اندر جو شوق پیدا ہوتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو میری بیٹی ماشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کی بہت زیادہ شوقین ہے کہ ماما میں نماز بھی پڑھوں کرانشیف بھی پڑھوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چیز ضرور نہیں ہے صاف ستے کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں جو میں کی نماز پڑھیں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ جمعہ منا سکتے ہیں میں اپنے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے جمعہ مناتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں بچوں کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ چیزیں سکھائیں ہمارے آخری نبی کون ہیں یہ بتائیں بچوں کو اللہ تعالی کے بارے میں بتائیں جنت کے بارے میں بتائیں دوزہ کے بارے میں بتائیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں تاکہ بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ اچھا جی تو میری بیٹی نماز پڑھ رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج یہ اور آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور آپ لوگوں کے بچے بھی اگر نماز پڑھتے ہیں چھوٹی ایج سے نماز سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کے بچے کس ایج سے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی انسار کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اللہ حافظ